مولانا بیسم قازم جرولی ہم سے ایک کافی چھوٹے تھے اور ہماری پہلی ملاقات نازم صاحب محمدہ میں ان کے والد خطیب الیمان مولانا صاحب مدفر حسین صاحب طاہر جرولی کے ساتھ میں ہوئی اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ کے عقائد و نظریات ایک تھے لہذا دل سے دل کو راہ ہوئی اور اس کے بعد ہمارے تعلقات میں اضافہ ہوا خاندان ناظر ملت جو پوری دنیا عشیت پر ایک عظیم حیثیت رکھتا تھا اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے وہ سب دور دیکھا مولانا صحیح صاحب کا مولانا نصیر صاحب کا کہ جس میں بڑی بڑی شخصیتیں یہاں ایک اوپر حاضری دینا شرف سمجھتے تھے اس کے بعد ظاہر ہے کہ اچانک ان کے والد کا انتقال پھر والدہ کا انتقال پھر اپنے خانوادے کی بھرے گھر کی ذمہ داری لہذا یہ کہ انہوں نے ان ذمہ داریوں کو نبھایا اور خطابت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہے جو ان کے والد کا ترقیقہ تھا حق گوئی حق بات کہنا اور ممبر سے اس بات کی وضاحت کرنا جس کو اللہ پسند کرتا ہے اللہ کا رسول پسند کرتا ہے اہلِ بیعت پسند کرتے ہیں انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ عوام کیا چاہتے ہیں انہوں نے صرف اس کی پرواہ کی اپنی خطابت میں اپنی ذاکری میں کہ میرا خدا کیا چاہتا ہے اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے اور اہلِ بیعتِ اتھار ہم سے کیا چاہتے ہیں لہذا پوری زندگی مولا کائنات کے فضائل قرآن کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں بیان کرتے رہے اور آخر حیات تک کہ وہ مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے کے انہوں نے کوشش کی یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے آخر حیات مولا کائنات کی گوشہ نشینی میں گزری اگر درگاہ کربلاہ روزوں کو کبھی فراموش نہیں کیا ہر جنگہ حاضری دینا ہر جنگہ جانا دعا مانگنا لوگوں سے ملاقات کرنا یہ ان کی بہترین ذنگی تھی اور اپنی خطابت سے ہمیشہ انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا کبھی مایوس نہیں کیا ظاہر ہے کہ ایک بہترین خطیب ہمارے پیس سے چلے گئے دنیا سے اس خلا کو کیا کوئی پورا کرتا ہے جو بھی خطیب یا جو بھی ذاکر ہمارے یہاں سے جاتا ہے وہ اپنا رنگ خطابت اپنے ساتھ لے جاتا ہے ویسا پھر پیدا نہیں ہوتا جیسے علامہ سبتہ حسن صاحب کے بعد کوئی سبتہ حسن نہ پیدا ہوا علامہ ابن حسن تھا ابن نونہربی کے بعد کوئی ابن حسن نونہربی نہیں پیدا ہوا مولانا سید محمد دہلوی صاحب کے بعد کوئی سید محمد دہلوی نہیں پیدا ہوا رشید ترابی صاحب کے بعد کوئی رشید ترابی نہیں پیدا ہوا خطیب العیمان مولانا تاہر جبلی صاحب کے بعد کوئی تاہر جبلی صاحب نہیں پیدا ہوا اسی طرح سے اپنا رنگ ایک خطابت ایک الگ تھا ان کا جدہ کانہ تھا مولانا میسم کازم دبلی صاحب کا ان کے بعد اب کوئی ویسے رنگ کا خود ان کے بھائیوں میں نہیں ہے غیروں میں تو جانے دیں گے